اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انواز اور میرا نام ہے محمد سوحیل اور آج ہم جیس ویڈیو پر ریکھنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ بھئی پہلے ایک اور مندر جو پاکستان میں توڑ دیا گیا ہے بھئی یہ بلکل ایک غلط چیزیں کر رہے ہیں پاکستان میں ایسے بلکل نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ایسا ہندوستان والے جو انڈیان ہے وہ ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں ہمارے درم کے بارے جو ریلیجن ہمارا ہے اس کے بارے میں چولو مجید مجید میجر صاحب کی ویڈیو ہے وہ بھئی دیکھتے ہیں اور بعد میں اپنا دیتے ریو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اگر ویڈیو ہے پسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں امنی راہ کا عزاج ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اس کے پہلے کے اپیزوڈ شروع ہو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا بلکل مدھولیے گا مجھتے ہیں شروع شروع کھان کا گانا ہے بڑا مشہور ملکل ہے خبر دکھدائی ہے لیکن ہسیں بھی آتی ہے اب کیا ہوں گا پاکستان کا ایک صوبہ ہے ایک سٹیٹ ہے ایک راج ہے خبر پختون کا وہاں پہ ایک ہندو بھئی وہاں پہ زیادہ یہ ہو رہا ہے ویڈیو روی ہو چکی ہے کیا دیکھیں بھئی کیا اور ہنسی کیوں مجھے آئی آپ بولیں گے صاحب اتنا سنگین معاملہ ہے اتنی بری چیز ہوئی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہنسی آرہی ہنسی اس لئے آ رہی ہے کہ پاکستانی سمجھتے ہیں سب بے اکوف ہے ساری اکل سارا علم پاکستان میں باقی پوری دنیا تو بے اکوف ہے اب دیکھیں ہوا کیا خائبر پکتون کو ہمیں ایک ہندووں کا مندر توڑ دیا ڈیسیکریٹ کر دیا ڈیسٹروئی کر دیا توڑ دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں چار سو سے زیادہ ہندووں کے مندر آج تک توڑ چکے ہیں کسی کے اوپر لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا کسی کے اوپر اپنا دفتر بنا لیا کسی کے اوپر شاپنگ مال بنا لیا اور اگر بلکل ہندووں کو ان کی اوقات اکورڈنٹو پاکستانی مائنڈسیٹ دکھانی ہے تو صاحب ایک اور کام کر رہا ان لوگوں نے انہوں نے کئی کئی جگہ تو ٹویلیٹ بنا دیئے اتنی زیادہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے ایسے لوگوں کراچی میں ایک واقعہ آیا تھا کچھ سال پہلے جہاں پہ ٹویلیٹ بنایا کیوں کیونکہ بنا سکتے ہیں دیکھو جہاں پہ تمہارا مندر کا مہاتم نے ٹویلیٹ بنایا یہ مائنڈسیٹ ہے تاکستانی کا یہ مائنڈسیٹ ہے اب میں اس چیز پہ آ رہا ہوں اب آپ پھر سوچیں گے یہ ہنسنے والی کیا بات ہے ہنسنے والی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے مندر توڑا تھا خائبر پکٹوں میں ان کے اوپر کوٹ میں کیس چلا اور جب کیس چلا ان کے اوپر تو کوٹ نے بولا کہ 30 ملین روپیز آپ کو فائن دینا پڑے گا 30 ملین روپیز پاکستانی روپیز آپ کو فائن دینا پڑے گا کرو میں آپ کو فائن دینا پڑے گا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا اب جرمانہ کون دے بھائی جس نے مندر توڑا وہ تو جرمانہ دے گا نہیں تو پھر ہندووں کی اوپر دباؤ آیا لوکل ہندو کی اوپر دباؤ آیا کہ ایسا کر دیں گے اب کر کیا دیں گے یہ ہے میں آپ کو بتاکتا ہوں بلاسومی لاؤ یعنی کہ آپ نے کچھ اسلام کے بارے میں یا اسلام کے کوئی بھی پروفٹ کے بارے میں یا آپ نے قرآن شریف کے بارے میں یا آپ نے دھرم کے بارے میں کچھ گلت اگر چیز بولی ہے تو آپ کے اوپر سکھ سکھ کاروائی ہے سزائے موت ہے پاکستانی قانون کے تحت اور وہ سزائے موت ملتی کسی کو نہیں ہے لوگ خود ہی مار دیتے ہیں اس کو لنچنگ ہو جاتی ہے یہ پاکستان میں دسیوں بار ہو چکا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو ایک تو یہ دواہ ہوتا ہے اگر ہندو بولے کہ تم نے ہمارا مندر کیوں توڑ دیا تو وہاں پہ لوکل پاکستانی بولیں گے اچھا زیادہ موت کھل رہے ہو صاحب ہمیں اس کے گھر سے قرآن شریف کے کچھ پھٹے ہوئے پننے ملے میں ادھاران کیوں دے رہا ہوں کیونکہ ایسا ہو چکا ہے دسیوں بار پاکستان میں دسیوں بار ہو چکا ہے کسی کی زمین گھر نہیں ہے بولتو کہ صاحب یہ آدمی نے گلت بولا تھا اسلام کے کسی بڑے نام کے خلاف اس نے بولا ہو نہ بولا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دس پندرہ بیس پچاس ہزار کی بھیڑے کھٹا ہو جائے گی اس آدمی کو جلا کر مار دے گی مار مار کے زندہ اس کو مطلب اس کی جان لے لے گی اور آپ اس کی آرام سے زیادہ زمین اتیار لیجئے اور وہاں پہ جو مولوی ہیں وہاں پہ جو لوکل پولیٹیشن ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے یہ ہوا وہاں پہ ہے اب یہ جو مندر ٹوٹنے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خیبر پکتون کا جو کہ افغانستان سے جس کی سارج ملتی ہے خیبر پکتون کا پشتون زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ اور اور بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں لیکن پشتون زیادہ ہیں وہاں پہ تو اس ایریا میں خیبر پکتون کا میں یہ مندر پکتون آ گیا اب جو تیس ملین روپے کا جرمانہ ہوا ہوا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے مندر توڑا تھا جاہر سے ہی بات ہے وہ ہندو تو تھے نہیں ان کے اوپر ہوا تو ان لوگوں نے پھر ہندووں کے اوپر دباؤ دلنا ہندووں کی بیٹیوں کو اگوا کر لینا وہاں سے اور ان کا دھرم پریبرتن جبرن کرنا پہلی دھمکی دوسری دھمکی یہ بلاسفومی لوجو ہے اب ہندی میں کیا ٹرانسلیشن ہے مجھے نہیں پتا لیکن بلاسفومی لوجو ہے وہ اپلائے کر کے تمہارا گھر بار لے لے گی تمہاری حتیہ ہو جائے گی اب وہاں پہ جو ہندووں ہیں ویسے ہی مٹھی بار ہیں وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے ایک چیز بولی جو بڑی عجیب سی ہے انہوں نے بلا صاحب جو آپ کے اوپر فائن ہے یا آپ کے اوپر جو جرمانہ ہے تیس ملین پاکستانی روپے کا وہ ہندو دے دے گا یعنی کہ آپ میرا مندر توڑیں اور کوٹ آپ پہ جرمانہ لگا ہے مندر توڑنے کے جرم میں اور میں ہی بولوں کہ ہاں ٹھیک ہے سب وہ جرمانہ میں ہی دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں اگر آپ نے میرا مندر توڑ دیا یہ پاکستان میں ہوا اس کے پیچھے ایک دو اور باتیں ہیں آپ نے کعوت سنی ہوگی مرتا کیا نہ کرتا ٹھیک ہے اور ان کو بولا گیا جو بڑے تھے جو بزرگ تھے ان لوگوں نے پاکستان کو بولا کہ نہیں سب پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے مائنورٹیز کے لیے ہندووں کے لیے بہت اچھا ملک ہے اور دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں جو پیار محبت جو ہے نا وہ برقرار رہے آپ بھی ایک میسج پاس کریں تو اچھا یہی ہوگا کہ ہندو جو ہیں وہ جرمانہ بھر دیں یعنی کہ آپ آئیں آپ میرا سر پوڑ دیں میرے سر میں پچاس ٹانکے آ جائیں آپ نے میرا سر پھوڑ دیا کسی طریقے سے میری جان بچ گئی ادھارت دے رہا ہوں آپ کو دوستوں آپ نے میرا سر پھوڑ دیا پچاس ٹانکے آ گئے آپ کی اوپر کیس چلا کوٹ میں کوٹ میں بولا کہ نہیں سب آپ نے قاتل آنا حملہ کر آیا آپ کو پانچ سال کی قید ہوگی سر میرا پھوٹا کوٹ نے آپ کو پانچ سال کی قید سنا دی میرے اوپر دباؤ آیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے میں کوٹ کے سامنے کیا میں نے گئے ایسا ہے کہ ہاں میرا سر پھوٹا کوئی بات نہیں لیکن جو پانچ سال کی قید آپ نے اس مجرم کو دی ہے جس نے میرا قتل کرنے کی کوشش کری پچاس ٹاکے میرے سر پھوڑ دے سر پھوڑ کے آپ اس کو جیل مت بھیجئے اس کی جگہ میں ہی جیل چلا جاتا ہوں کہ اگلی بار وہ دوبارہ میرا سر نہ پھوڑے دوستان سمجھ رہے ہیں تو یہ چیز پاکستان میں ہوئی پاکستان میں یہ چیز پہلی بار نہیں ہو رہی ہے کہ مندر توڑا گیا ہے لگاتار پر ہاں یہ بات پہلی ہو رہی ہے کہ جس کا مندر ٹوٹا وہی جرمانہ دے رہا ہے پہلی چیز تو سامپ کو دودھ پلا کے کوئی یہ نہ سوچے کہ سامپ کٹے گا نہیں سامپ کا نیچر ہوتا ہے زہیلہ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ مندر توڑ دیا یہ کر دیا اگر وہاں پہ لوکل ہندووں کو یہ لگتا ہے کہ ایسا بڑا دل دکھا کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں نہیں ہوگا ٹھیک ایسے کیسے ٹھیک ہو بلکر وہ کچھ نہیں گھا سکتے تو کیا کریں پھر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے ظالموں کو بیچ میں پس چکے مار دیا ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے پاکستان میں ہندووں کی جان کی قیمت زیرو ہے پچھلے سال پچھلے سال میں دوہزار انیس دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار ہندو اور سکھ لڑکیوں کا جبرن دھرم پرورتن کیا گیا پاکستان میں ایک ہزار سوڑا دا ایسے ہی اور لڑکیوں کی عمر گیارہ سال بارہ سال تیرہ سال چودہ سال پانرہ سال جان بوچ کیوں کی شادی کر دی گئی ایک بزرگ سے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کے ایک بندے سے ان کی شادی کر دی گئی اور جب لڑکی سے پوچھا گیا تو لڑکی نے بولا کہ ہاں دباؤ کے اندر ہاں میں نے سوچھا سے اپنے مند سے میں نے اسلام قبول کر آیا دوستوں گیارہ سال کے بچے کو کیا آقل کیا ہندو کیا مسلمان اس کو کیا آقل بچارے کو پر اگر آپ یہ بول دیں کہ نہیں اس لڑکی کو چھڑوا کے واپس اپنے گھر لے جاؤ اور واپس وہ ہندو بن جائے تو اس میں سزا موت ہے پاکستانی قانون کے تحت قرآن ایک لوگ کے تحت سزا موت ہے یعنی کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو جبرن اٹھا کے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو مسلمان بنا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے ماباپ نے یہ بول دیا کہ صاحب یہ تو ہم اپنے زبردستی کر آئے اس کو واپس ہم ہندو بنانا چاہتے ہیں تو پھر سرطن سجدہ سمپل ہے تو اس خوف کے ماحول میں پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دمائیں تینکیو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھئی بہت ہی افسوسناک ہے اور آج یہ بلکل ایک غلط چیز کر رہے ہیں جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں وہ بلکل غلط کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو بھئی اس پر کیا بھونا ہے کہ یہی ہے کہ یہ غلط کام کر دے ہیں غلط یا بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر یہ بات ہوئی ہوتی نا انڈیا میں تو ادھر بہت بلکل ایسے لوگ ہو جانا تھا جو یہاں کے لوگ تو انہوں نے بھی پاگل ہو جانا تھا کیوں کر لیں لیکن ایسا بھی کرنا نہیں چاہیے ہمیں بہت افسوس ہمیں ویڈیو دیکھ کر اتنا بے افسوس ہو رہا ہے تو بھئی جو ہندو بھائی ہیں ان پر کیا بیتے گی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بھئی یہ خیبر پختون کھا کا واقعہ ہے بہت واقع ہو چکے ہیں ایسے ہم نے دیکھ ہے لیکن جو ہماری سیٹی میں مندر ہے بھئی ادھر بہت فرینڈلی رہتے ہیں ہندو سیٹی ادھر گزر سکیں بھئی آپ نے دیکھ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایسی مزاق بھی ہوتا ہے بھئی یہ میسی کیا دینا چاہتے ہیں بھئی یہ بلکل ایک رونگ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آج جگہ تک چیزوں کا نہیں نہ پتا تھا بھئی ان چیزوں میں ریائلٹی کا بات بتا رہا کوئی خود سے نہیں کوئی کچھ نہیں جو باتیں سنے گئے ہیں وہ سنا رہا رہا کہ یار جی انڈیا والے کیا مسلمانوں پر ظلم کر رہے کیوں کشمیر پر ظلم کر رہے لیکن بھئی یہاں کچھ الگ معاملہ چاہتے ہیں وہاں پہ یہاں کام غلط بات چلو ہم نے مان دیا ایک مثال لے رہا جب ہماری سوشل میڈیا پہ آج سے پانچ چھے دن پہلے ایک نیوز آتی ہے کہ بھئی کراچی میں ایک بچے کے ساتھ زیادت ہوئی ہے جس کی ایج ہے یارہ سے بارہ سال یا اس سے کم ہے کنیا کمار اس لڑکے کا نام ہے بچے کا نام ہے جس وہ ہندو لڑگا ہے اور اس کے ساتھ دو مسلم ہیں جو لڑکے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں زیادتی کرنے کے بعد اس بچے کمار دیتے ہے بھئی یہ کتنی بڑی جالیت ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس بارے بہت ہی بڑی جالیت ہے ہم نے پہلے یہ میں نے ویڈیو جو ابھی دیکھی تھے نا کہ وہ مندر کے جو اندر گز کر چیزیں توڑ رہے ہیں یہاں تو جالیت کی حد ہی ختم ہوگی اگر دیکھا جائے تو اس پر کتنا رونا دھو نہ کرے آج سے کچھ سال پہلے چلے جاؤں جب عمران خان صاحب جو اب بھی وہ کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں بچیوں کے ساتھ ہندو بچی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو ٹوچر کر کے ان کا دھرم ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے تو بھئی اب آپ دیکھ لیں کہ میجر صاحب کیسے سنیں سوشل میڈیا ہمارا یہ بول رہے تو میجر صاحب تو رائٹ ہی ہوں گے بلکل تو اس پر اب کیا بھئی باعث کرنی ہے بس ایسے لوگ تو کیا بول چلو ویڈیو کرتے ہیں انڈ اللہ حافظ